اَلِفْ لَام مِم اس کا ترجمہ اللہ بہتر جانتا ہے اَحَسِبَ النَّاس کیا سمجھا ہے لوگوں نے اَنْ يُطْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا آمَنَّا کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا ایمان لانے کے بعد مومن ہونے کے بعد لوگوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا لوگ ایسا سمجھتے ہیں اَنْ يُطْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا انہیں فتنے میں نہیں مبتلا کیا جائے گا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ یقیناً اس سے پہلے بھی ہم نے آزمایا ہے یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے یہ اس امت کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے پہلی امتوں کے ساتھ بھی ہوا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ اور یہ آزمایش سے فیدہ کیا ہوتا ہے اللہ جان لیتا ہے کہ سچا مسلمان کونسا ہے اور جھوٹا مسلمان کونسا ہے سبحان اللہ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ یقیناً اللہ جان لے گا کس کو جان لے گا الَّذِينَ صَدَقُوا سچے کون ہے اور جھوٹا کون ہے صرف نام کا مسلمان کون ہے اور پریشانیوں میں فتنوں میں حالات خراب ہونے کے باوجود بھی کون ڈٹا رہتا ہے اسلام کے اوپر یہ اللہ معلوم کرتا ہے آزمائش خزر یہ قرآن مجید کی دو آیتیں ہیں سورہ الانقبوت کی عربی زبان میں علماء اکرام نے ایک لفظ لکھا ہے حَذِهِ سُنَّتٌ رَبَّانِيَّ یہ ربانی سنت ہے اللہ کی سنت ہے یہ اللہ کا قانون ہے اللہ کا دستور ہے اللہ آزماتہ ضرور ہے مسلمان کو یہ اللہ کا قانون ہے آپ اگر مسلمان ہیں تو مان کے چلیے آپ کو آزمائے جائے گا آپ اگر مومن ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ زندگی جنت بن جائے تو پھر آپ کی سوچ غلط ہے آپ مسلمان ہیں تو آزمائے ضرور جائے گا قرآن یہی کہتا ہے بغیر آزمائش کے بغیر امتحان کے معمولی سکول میں کالج میں فیصلہ نہیں ہوتا کون اچھا پڑھ رہا ہے کون فیل ہونے والا ہے یہ تو زندگی جنت اور جہنم کا امتحان ہے اس میں کیسے فیصلہ ہوگا یہ فیصلہ تو اللہ کی آزمائش کے بعد ہی ہوتا ہے کہ کون ڈٹا رہتا ہے فتنوں کے دور میں حالات بد سے بدتر ہونے شروع ہوتے ہیں ان حالتوں میں کون دین پر ثابت قدم رہتا ہے اور کون ہتیار ڈال دیتا ہے کون جھک جاتا ہے کون کفر کے لیے اپنے آپ کو سلنڈر کر دیتا ہے اللہ کی آزمائش اللہ آزمائے کا ضرور موسیقی